ہے ان سب میں ایک چیز آتی ہے بجٹ یا فنڈنگ آپ فنڈنگ کی بات کرتے ہیں فنڈ پروائیڈ ہوتے ہیں فنڈ ڈبلی اچو سے آگے فنڈ فیڈرل گورنمنٹ سے آگے سبائی گورنمنٹ اپنے فنڈ جنریٹ کرتی ہے پرائیویٹ ہسپیٹل اپنے فنڈ جنریٹ کرتے ہیں یا پاکستان میں ہیلتھ کارڈ کا سسٹم تھا تو انشورنس کمپنیز کے ساتھ ہمارا کنٹریکٹ تھا اب فنڈنگ کے لیے وہ جو میں نے آپ کا سسٹم بڑھایا نا پلیننگ پروگرامنگ بجٹنگ سسٹم سسٹم جنریٹ کیا گیا اگر نے پلین کیا کہ پاکستان کے اندر کتنے ہسپیٹل ہونے چاہیے پار ڈسٹک آپ نے پلین کر لیا آپ نے پروگرام نایاز کو انپلیمنٹ کیا ایکزیکیوٹ کیا پھر آپ نے دیکھا کس کو زیادہ پیسے چاہیے کس کو کم چاہیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ بی ایچو چلانے کے لیے کام پیسے چاہیے ترسری کیر ہسپیٹل چلانے کے زیادہ پیسے چاہیے پھر آپ نے سپیشلائز ہسپیٹل بنا دیئے آپ پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھیں راول انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھیں وزیرہ باد میں کارڈیالوجی ہسپیٹل دیکھیں تو وہاں پہ سپیشلائز ہسپیٹل ہے تو ان کو فنڈنگ بھی زیادہ چاہیے اس پروگرام کے اکارڈنگ آپ جاتے ہیں اب اگلا سوال آتا ہے جی آپ کا پراف میں ایچ آئی ایم ایس کے اچھا ای ایم ایس پچھلی دوست ایک پچھلے سے پچھلے سال آیا پیپر میں ایچ آئی ایم ایس ہے ہیلتھ انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم ہیلتھ انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم پہ اگر آپ غور کریں اور بائیو سٹیٹسکس پہ غور کریں ہیلتھ انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم ہیلتھ کی انفرمیشن آپ لینے لینی ہے اس کو منیج کرنا ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے سسٹم بنانا ہے ہیلتھ کی انفرمیشن کہاں سے آئے گی انفرمیشن ڈیٹا ہے آپ کے پاس ڈیٹا کہاں سے آئے گا آپ اس ڈیٹا کا کیا کریں گے اس کا سورس کیا ہوگا سورس آپ کا جنرل پاپولیشن ہے آپ سینسز کرتے ہیں آپ سورس ہے آپ کو مناظرہ سے پاپولیشن کا سورس آئے گا آپ ہسپیٹل ریکارڈ دیکھتے ہیں ایک بندہ کتنے پیشنٹ آتے ہیں کتنے نہیں آتے کون کون تھی بیماریوں کے پیشنٹ کامن ہیں تو انفرمیشن آ رہی اس کے اکارڈنگ کیوں کو پلین کرنا ہے اگر کارڈک ڈیزیز کے آ رہے ہیں ٹی بی کے آ رہے ہیں تو آپ نے اسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے پروگرام بنانا ہے تو آپ نے ہیلتھ کی انفرمیشن لی یہ اس کا سورس ہے اس کی دیفنیشن کریں گے پہلی بات ہے انفرمیشن کولیکٹ کرتے ہیں کولیکٹ کرنے کے بعد سمرائز کرتے ہیں سمری بنادی کتنے لوگوں کی انفرمیشن آئی اب وہ کرنے کے بعد آپ انالسیز کرتے ہیں اس انفرمیشن میں ہے کیا چیز زیادہ ہے کیا چیز کم ہے جب آپ نے انالسیز کیا انالسیز کے بعد آپ انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اوہوہو علیمیہ is very common کارڈیو واسکو ڈیزیز are very very common in پاکستان are in our community are in our locality یا ٹیبرکلوسیز is very common مال نیٹریشن is very common آئرن ڈویشنسی انیمیا is common اب انفرمیشن لے کے آپ کو پتا چلا آج کے لئے کینسر is also very common کینسر ہی بہتا ہو گیا ہے انفرمیشن لینے کے بعد آپ ڈسیمنیٹ کرتے ہیں اب میں نے حرارکی بتائی ہے تو یہ انفرمیشن ہی ان تک پہنچائیں گے جو پیجن ہمارے پاس نے ٹی بی کے مریض زیادہ آرہیں پیسے دیں ہر بندہ دل کے دورے کے ساتھ آرہے پیسے کا ڈوہ سپیلہ بنا ہوگا تو آپ اس انفرمیشن کو ڈسیمنیٹ کرتے ہیں ڈس ایمنیشن کرنے کے بعد آپ جب انفرمیشن کو ڈس ایمنیٹ کریں گے انفرمیشن آگے پہنچے گی تو آپ پلین بنائیں گے آپ ایک سسٹم بنائیں گے منیجمنٹ کا منیجمنٹ کا سسٹم بنانے کے بعد آپ زائر اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے بسکلی ہیلتھ انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم یہ ہے حالات یہ ہے کہ کہwe gather information, you summarize the information, you analyze the information you interpret that data, you disseminate that data, you make a plan or management plan and do you implement this plan to control the disease ہیلتھ انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم صاحب ہے کیا ہے کہ ایک ستمی کالچن، سماریزیشن، اسے اور اسے سے رسول کردی تاہاں آپ نے کرنا ہی کرنا ہے منیٹرنگ سسٹم کی بات کرنے یہ ساری کہانی اس میں آتی ہے تو ایچ آئی ایم ایس اللہ کا واسطہ جب بھی یہ آئے بائیو سٹیٹسٹکس کی پروپر ڈیفنیشن لگ دیں اب ایچ آئی ایم ایس کا بینیفٹ کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس ریلونٹ انفرمیشن آتی ہے سپیسیفک انفرمیشن آتی ہے آپ کا ٹارگٹ سپیسیفک ہونا چاہیے آپ نے ایک سپیسیفک پاپلیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک سپیسیفک ڈیزیز کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ اپنا اچیف کریں گے یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ نے اچیف کیا کیا ہے یہ نہیں کیا کہاں پہ آپ کو ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے ایمپروومنٹ is also very important تو یہ اس کا آپ نے کیا یہ اس کا بینیفٹ ہے اب اس کو آپ نے اپنے سسٹم اس کے اگر سسٹم بنانا ہے ہر جگہ دیکھیں پاپلیشن کے ڈیزیز کا برڈن ڈیفرنٹ ہے ڈیزیز کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے تو آپ چیزوں کی طرف جاتے ہیں سپیسیفک کی طرف جاتے ہیں سپیسیفک چیزوں کی طرف جاتے ہیں ڈیر ایچ ای ایم ایس اب اچ ای ای ایم ایس کا فرو چارٹ ڈرا کرنا آپ کو آج جیس کا کیا چارٹ ہے تو یہی لکھیں گے آپ کولیکشن آف ڈیٹا اس کے بعد سمرائزیشن آف ڈیٹا انالسیز انٹرپیٹیشن ڈیسیمنیشن پلیننگ ڈین ایمپلیمنٹیشن اور درمیان میں مونیٹرنگ مونیٹرنگ انٹیگرل پارٹ اب آپ سے آتا ہے ایک سوال جی پاکستان کے ملٹیپل ہیلتھ کے پروگرام کون کون سے ہیں یاد رکھ لیں ٹی بی جو چیز کامبیننس کا پروگرام ہے ٹی بی کنٹرل پروگرام کارڈیو واسکو ڈیزیز کنٹرل پروگرام کرونک ڈیزیز کنٹرل پروگرام کمیونیکیویل ڈیزیز کنٹرل پروگرام پاکستان میں ایڈز کنٹرل پروگرام بھی چل رہا ہے پاکستان کے یہی پروگرام میں میجر کی اگر آپ بات کریں وہاں ڈائیبیٹیز کنٹرل پروگرام بھی ہوگا ہوگا نہیں سوری ہے تو آپ کے یہ پروگرام پاکستان میں اس کے علاوہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے نا میں آپ کو بتا ہوں ڈینگی کنٹرل پروگرام بھی چل رہا ہے کوویڈ کنٹرول پروگرام بھی چل رہا ہے ہمارا آج کل ٹی بی پہ بڑا فوکس ہے بڑیس کی اپیڈے میں پولیو کنٹرول پروگرام پولیو کنٹرول کرنی ہے ٹی بی کنٹرول کرنی ہے مطلب اگر آپ گوھر کریں کمیونیکبل ڈیزیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے پاکستان میں کامن اس کا کنٹرول پروگرام ہے یہ کرونے کی ڈیزیز الحمدللہ ساری کامن ہے وہ ہے ایچ ایوی ایڈز کا بڑا مسئلہ ہے اس کا کنٹرول پروگرام ہوگا کینسر کا کنٹرول پروگرام ہوگا تو یہ سسٹم ہے میں نے اس کو سمرائز کی ہے یہ یہ نہیں اس پہ پوری بکس لکھی ہوئی ہے کہ ہیلتھ سسٹم کیا ہے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کیا ہے آپ سسٹم بناتے کس بیس پہ انفرمیشن کیا ہے اس سے پہلے پلیننگ منیجمنٹ اس لیے پڑھایا ہے کہ آپ پلین کیسے کرتے ہیں آپ منیج کیسے کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو انٹرنیشنل گلوبل ہیلتھ سٹی پڑھا ہے تو آپ نے اس میں چین یاد رکھنی ہے چین یاد رکھنے کے بعد آپ کو اے چاہیے ایمیس کی ڈیفنیشن آنی چاہیے پبلک پرائیویٹ کا آپ کو پتا ہوگا پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا آپ کو پتا ہوگا ڈیوز ہاں ڈیز ارلی وارننگ سسٹم دیکھیں ڈیزیز ڈی سے ڈیزیز ہے ای سے ارلی ہے ڈبلیو سے وارننگ ہے ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم دیکھیں یہ یوزیلی اپیڈیمکس کیلئے ہوتا ہے آپ پاس اگر کیس آیا نا ہمارے پاس آیا گا جی موکی پاکس بڑا رولا ہے تو وارننگ آپ نے اسٹیبلش کی جی ڈیزیز آ رہی ہے اس کے اپیڈیمک آ سکتی ہے یالو فیور کا کیس اگر آج ہے افریقہ سے پاکستان میں تو آپ اپنے لوگوں کو وارننگ کریں گے کووٹ جب آیا تو ہم نے وارننگ سسٹم اڈاپ نہیں کیا کہ لوگ بچیں کیسے اس سے تو ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم بیسکلی جو ڈیزیز ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنے کنٹری میں وہ ڈیزیز کیسے کنٹرول کرنی ہے یہ ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم ہے یا ایک اپیڈیمک آ رہی ہے آپ نے ریسرچ کی کی آپ نے سرولینس کی آپ نے سکریننگ کی اپنی کمیونٹی میں اور آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیزیز کے کیس آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو باقی کو وارننگ کریں گے آپ اپنے لوگ کو بچائیں گے آپ لوگوں کو بچائیں گے آپ لوگوں کو بچائیں گے ارلی وارننگ سسٹم آپ نے ڈیزیز کے لیے وارننگ کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں پاکستان کے پروگرام میں نے آپ کو بتا دیئے یہ سارے جنرل نالج چیزیں ہیں اس کا سوال آتا ہے ہمیشہ تو آپ کو یہ آنی چاہیے thank you